ہمارا لیچر نمبر 33 ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم جو ہے ایکسٹرنل سٹوریج کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو لاسٹ جو سیریز تھی ہماری دو تین ویڈیوز تھی تقریباً وہ انٹرنل سٹوریج کے اوپر تھی انٹرنل سٹوریج کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا ہے کہ کیسے ان کے لیے پرمیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی مطلب آپ اس پر رائٹ کرنا چاہتے ہو یا ریٹ کرنا چاہتے ہو تو انٹرول آپ کو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ رائٹ کر رہے تو آپ پرمیشن دینا چاہتے ہو یوزر سے یہ نہیں پوچھتا ٹھیک ہے تو جو ایکسٹرنل سٹوریج ہوتی ہے وہ تو پبلک سٹوریج ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پرمیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر آتا ہوں مینی فیسٹ کے اندر دو پرمیشنز میں نے ایڈ کی ریٹ ایکسٹرنل سٹوریج اور رائٹ ایکسٹرنل سٹوریج کی کیونکہ ہم فائل کو ریٹ بھی کریں گے اور رائٹ بھی کریں گے آپ ایسے کر سکتے ہو کہ یہ اینگل بریکٹ یوزر پرمیشنز اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیمرے انٹرنیٹ ریکارڈ اڈیو کئی ساری پرمیشنز ہے سینکڑو تو آپ کوئی بھی سیلک کر سکتے ہو جو آپ کو ریکوائرڈ ہے یہ میں نے پرمیشن ایڈ کر دی اب اس ایڈ سے مراد یہ ہے کہ انڈرویڈ سسٹم جب اس سسٹم کو اس اپلیکیشن کو انسٹالل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دو پرمیشنز یوزر سے جو ہے میں نے پوچھنی ہے تب جا کے کوئی کام کرنا ہے مطلب رائٹنگ کرنی ہے ریڈنگ کرنی ہے اثر وائز مجھے ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو ہم رن ٹائم پہ یہ پرمیشنز پوچیں گے بھی یوزر سے وہ انڈرویڈ کا کام نہیں ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ یوزر سے پوچھو کہ الاؤ کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ خود الاؤ نہیں کرتا مطلب انڈرویڈ سسٹم جب تک کی یوزر اس کو الاؤ نہ کر دے وہ تب الاؤ کرتا ہے خود وہ ہمارے پاس دو طرح کی پرمیشنز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ڈنجیرز پرمیشنز ایک ہوتی ہے نارمل پرمیشنز نارمل پرمیشنز سے مراد جیسے انٹرنیٹ کی پرمیشن ہے تو انٹرنیٹ کی پرمیشن سے آپ کے اپلیکیشن پہ ایسا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ مطلب جس سے یوزر کی سیکیورٹی کو یا ڈیٹا کو خطر ہو تو انٹرنیٹ کی پرمیشن نارمل ہے تو جیسے وہ آپ ادھر ایڈ کریں گے تو آپ کو یوزر سے علاو کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ آٹومیٹکلی علاو کر دیتا ہے انڈرول سسٹم انسٹالیشن کے وقت لیکن جب ایکسٹرنل سٹوریج سے اوپر کام کرنا ہو تو آپ نے ریڈنگ کرنی ہو اور ریڈنگ کرنی ہو تو وہ تو دینجرس پرمیشن ہے کیوں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اپنے اپلیکیشن میں کچھ ایسا کوڈ لکھا ہوا ہے کہ یوزر کی فائلز وہ ریڈ کرتا ہے تو اس کیس میں آپ یوزر کو وارن کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے ایکسٹرنل سٹوریج کی جب پرمیشن دے دو گے تو یہ اپلیکیشن آپ کے ایکسٹرنل سٹوریج کو ریڈ کر پائے گی تو آپ دینا چاہتے ہو تو اگر وہ آلاو کرتا تو تب وہ آپ کو ریڈ کرنے کی اجازت دے گا یہ اپلیکیشن اگر وائز یوزر جو ہے ایکسٹرنل سٹوریج کو نہ رائٹ کر سکتا ہے نہ ریڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں پرمیشنز میں نے ایڈ کر دی اور یہاں پر ہم جاتے ہیں بائنڈنگ میں نے ویو بائنڈنگ یہاں پر اینیبل کی ہوئی ہے ویو بائنڈنگ سے ریلیٹڈ میں نے لیکچر نمبر 30 ہے کہ 31 آئی ٹنگ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دس پندرہ منٹ کی ڈیٹیل میں میں نے پورا سارا کچھ سمجھا ہے ویو بائنڈنگ کیا چیز ہے اور کیسے ورک کرتی ہے یہ دونوں کام ہو گئے یہاں پر اس کے ساتھ میرے پاس ایکٹیوٹیو کی مینیفیسٹ میں ہم آتے ہیں سوری ایکزیمل میں آتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک ایڈٹ ٹیکسٹ ہے یہاں سے میں ایڈٹ ٹیکسٹ میں کچھ ڈیٹا انٹر کروں گا پھر رائٹ کا بٹن ہے رائٹ کے بٹن پر میں رائٹ جیسے کلک کروں گا تو یہ ایکسٹرنل سٹوریج کی اوپر اس کو ٹیکسٹ فائل کو رائٹ کروا دے گا ریٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر یہ نیچے ایک ٹیکسٹ باکس ہے جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے ایک بیگراؤنڈ بھی اس کو دیا ہوئے تاکہ آپ کو کلیر ہو تو اس کے اوپر میرے پاس وہ ٹیکسٹ شو ہوگا جو میں نے ابھی ابھی رائٹ کروایا ہے اس کے علاوہ آپ ایکسٹرنل سٹوریج کے اوپر رائٹ کروا رہے ہیں تو میک شور کہ آپ جو اپنی فائلز کی ڈائر کےٹری ہے نا جس جگہ پر آپ تو وہاں پر آپ ویزٹ کر کے اس کو اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایکسٹرنل سٹوریج ہے آپ گیلری میں جا کے اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو یہاں سے آپ رائٹ کروائیں گے ٹھیک ہے جو internal storage کے case میں ہمارے پاس ایسا نہیں تھا آپ کو یہاں سے device file explorer کے اندر جا کے developers کا اپشن ہے android studio کا تو یہاں سے آپ کو دیکھنا پڑتا تھا data کے folder اور پیکج name ٹھیک ہے تو چلی شروع کر لیں دیں اس کو میں minimize کر لیتا ہوں main activity میں آتے تو سب سے پہلے تو مجھے جو میں permission کا کہہ رہا تھا مجھے اس کے لیے پہلے پوچھنا چاہیے user سے کہ وہ allow کرنا چاہیے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں یہاں check کروں گا activity compact activity compact یہ syntax ہے آپ کو as it is لکھنا ہے dot check self permission اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک method ہے check self permission ٹھیک ہے اس کو ہم دو چیزیں pass کرتے ہیں ایک context اور ایک ہے string کہ کون سی permission ہے وہ string ہم pass کرتے ہیں جو ہم check کرنا چاہتے تو context تو میرے پاس آ جائے گا یا تو main activity dot this لکھ دوں اور یا پھر simple this لکھ دوں تو پھر بھی کام چل جائے گا کیونکہ ہم main activity کی on create method کے اندر ہی ہے تو simple this بھی ہمارے لئے کام کر جائے گا اگر ہم کسی یہاں پر anonymous class کے اندر ہوتے ہیں جیسے یہ anonymous ہے کیوں کیونکہ یہ set on click listener کا انٹرفیس ہے اس کے اندر یہاں پر ہم موجود ہے تو یہاں پر main activity dot this لکھنا لازمی ہے پھر تاکہ اس کو context کا پتہ چلے یہ ہو گیا یہاں پر ہم manifest کی جو permission ہے manifest dot permission dot اور آگے لکھتے ہیں let's say write external storage کہ write external کی جو storage کی permission ہے وہ check کر کے بتاؤ کیسے check کر کے بتاؤ کہ اگر وہ doesn't equal ہے کس چیز کے میں next line پہ آ جاتا ہوں ابھی code میں error ہے لیکن وہ ابھی remove کر دیں گے ٹھیک ہے doesn't equal package manager اب package manager کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے package manager یہ ہوتا ہے پہلے مجھے اس کو ذرا لکھنے دیں پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں package manager dot permission granted ٹھیک ہے اب اس line سے کیا ہوگا دیکھو package manager یہ کام کرتا ہے کہ android system کے ساتھ آپ کے application کی communication کرواتا ہے ایک طرح کی مطلب package manager ایک ایسی چیز ہے جو android system کے اندر آپ کی application کیا کیسے communicate کرے گی ایک طرح سے تو اس چیز کو handle کرتا ہے تو آپ کی application جیسے ہی ران ہوگی تو جو اس کا package manager ہوگا آپ کی application کا وہ check کرے گا کہ android system نے کیا اس application کو permission grant کی ہوئی ہے کونسی والی permission write external storage کی اگر وہ نہیں کی گئی یہ دیکھو میں نے not equal لگایا ہے کہ اگر نہیں کی گئی تو پھر کرو request اس کے لئے کہ مطلب آپ dialogue box دکھاؤ android system کو ہم کہہ رہے کہ آپ dialogue box دکھاؤ پھر بندے کو لیکن یہ چیز ہمیں کرنی پڑتی ہے یہ ہمیں boolean میں یا true return کرتا ہے یا false return کرتا ہے یہ سارا کچھ تو ہم اس ساری چیز کو control x کر لیتے ہیں مطلب cut کر کے اور if کی condition permission کی اندر لگا دیا ہم نے ٹھیک ہے تو اگر اس نے permission grant نہیں کی ٹھیک ہے کیونکہ not لگا ہوا ہے اگر user نے permission grant نہیں کی تو پھر ہم if کی body کی اندر کیا کر لیتے ہیں request permissions ٹھیک ہے کہ پھر request کرو permissions کی اور کون کون سے permissions ہم نے request کرنی ہے ہم string کی array میں pass کرتے ہیں تو یہاں پر میں new string کی array بنا لیتا ہوں ایسے کر کے اور اس کی body یہاں پر مطلب اس کے جو members ہیں وہ یہاں پر میں جو ہے pass کروں گا پہلا میرے پاس ہے manifest dot permission dot write external storage second permission جو میں چاہتا ہوں کہ مجھے grant ہو یا request اس کی ملے مطلب اس سے grant نہیں ہوگا request android system ایک pop up generate کر دے گا user کے سامنے screen پر کہ یہ آپ allow کرنا چاہتے ہو یا نہیں یہ android system خود handle کرتا ہے پھر ان دونوں کے لیے جو میں یہاں پر pass کرنے وارا ہوں تو manifest dot permission dot read external storage یہ میں نے کر دیا ہے اور یہ error اس لئے دے رہا ہے کیونکہ ایک منٹ میں زلہ scroll کر دیتا ہوں یا بلکہ اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے next line پہ تاکہ آپ کو پورا code دیکھیں کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا تھا یہ جو request permission ہے اس کو ہم دو چیز پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے request permissions میں ایک string تو string کی array ہم نے پاس کر دی ایک ہے request code تو request code ہم نے یہاں پاس کرنا یہ جو یہ یہاں پر جیسے end ہو رہا ہے یہ string کی array کاما لگا کے next argument میں میں یہ پاس کر دیتا ہوں کوئی بھی code آپ دے سکتے یہ code compulsory نہیں ہے کہ کوئی secret code اب کام ہو گیا request کا اب یہ چیز ہے request permission جو ہے پہلے ہمارے پاس اس پہ دیکھ لیتے کہ یہ ہمیں کچھ error دے رہا ہے جیسے میں add کرتا ہوں تو surround with if version dot sdk int is greater than android code mallow march mallow ٹھیک ہے اب میں بتا دیتا ہوں android version جو api level 23 ہے مطلب جو march mallow ہمارے پاس android version تھا جو 6.0 بنتا ہے بلکہ 6.0 ہی بنتا ہے آپ march mallow تو android 6 سے پہلے یہ ہمارے پاس dangerous permissions نہیں تھی یہ آپ جیسے application install کرتے تو read or write permission اس کو allow کر دیتا تھا اسی time آپ سے پوچھتا تا installation کے وقت اگر آپ allow کرتے تو application install ہو جاتی تھی otherwise آپ کے application install نہیں ہو پاتی تھی لیکن android والوں نے approach پھر تینج کر دی m سے above ٹھیک ہے march مارشمیلو سے above تو android 6 version سے above پھر یہ انہوں نے کیا کیا کہ application install ہونی چاہیے کیونکہ ہو سکتا کچھ ایسا code جو read اور write کے بغیر چلنا چاہیے لیکن آپ application ہی جب نئی install کرائیں گے تو باقی application کی جو working ہے وہ بھی disturb ہو جائے گی تو اس وجہ سے یہ check انہوں نے introduce کر آیا اس request permissions کے اوپر تو اس سے کیا ہو جائے گا اندرویڈ ورڈن 6 اور جتنے بھی ہے ان کے اوپر یہ check لگے گا مطلب یہ code run ہوگا اس کے below یہ پھر بھی run ہوگا اس کی reason کیا کیونکہ 23 سے below آپ کو installation کرتے وقت ہی آپ سے allow کرنے کی permission مانگ گے گا تو یہ اس طرح کا چیک لگا دیا اب لگا دیا چیک اب ہمارا ریڈنگ رائٹنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے تو میں یہا پر کیا کر لیتا ہوں اب رائٹنگ پر پہلے کام کر دیتے ہے تو میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ پہلے سے اس کا code پتہ ہے کیسے اس کے ساتھ working کرنی ہے internal storage میں اتنا کوڈنگ میں فرق نہیں ہے تو میں یہاں پر ایک method بنیتا ہوں private ٹھیک ہے جو for an example میرے پاس boolean return کرے گا مطلب true یا false return کرے گا اور میں اس کو کہوں گا write text نام میں نے کر دیا write text اور کیا text write کروانا ہے وہ as an argument pass کر دیتا ہوں let's say string text یہ میں نے write کروانا اب یہ جب یہ complete کروں گا تو سمجھ لگ جائے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ actually ٹھیک ہے تو اب میں کیا کر لیتا ہوں دیکھو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ ایسے کر کے جب external storage یا environment dot get external storage directory تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ android main directory storage وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ dot get path کرتے ہو آپ تو آپ کو اس کا path مل جائے گا مطلب slash zero slash emulated slash android اور آگے storage تو آگے storage کے اندر کئی سارے folders آپ بنا سکتے ہے جیسے movies کا DCMI کا camera کا کئی طرح کے folder بنتے ہے ٹھیک ہے already موجود ہوتے اور آپ بھی بنا سکتے تو ہم یہ approach use کریں کہ ہم اپنا ایک folder بنائیں گے تو بجائے اس کے میں یہ بار بار لکھتا رہا ہوں ریڈنگ اور writing کے لیے میں کیا پیکج کے اندر اب میں نے اس کے اندر ایک سیمپل کلاس بنائی ہے کانسٹینٹ کی اس کے اندر میں نے کیا کر دی ہے جو میں وہاں پر کام کر رہا تھا اس کو میں انٹر کر کے نیو لائن پہ جاتا ہوں وہی والا کام ہے میں main path بار بار مجھے نکالنے کی ضرورت فائلز کے نام سے تو یہ پورا کا پورا main path مل جائے گا اور اس کو میں نے static اس لئے کیونکہ میں اس کو constant کا object بناؤں گا نہیں object class کے نام کے ساتھ access کروں یہ class level variable ہے object orientation کا concept ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ تو میں اب یہ پر کیا کروں گا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں یہ پورا path لکھوں main path صرف میں کیا کر دوں گا یہ direct میں use کروں input stream ٹھیک ہے بلکہ سب سے پہلے جیسے ہم internal storage کے لئے لکھ رہے تھے میں سب سے پہلے چیک کروں گا کہ exist کرتا اگر وہ folder exist کرتا تو ٹھیک ہے اس پہ رائٹنگ ہوگی لیکن اگر exist ہی نہیں کرتا تو پہلے اس کو create کرے otherwise اس پہ رائٹنگ possible نہیں تو constants dot main path اس سے مجھے کیا مل جائے گا یہ پورا path مجھے مل جائے گا یہ پورا path مجھے مل گیا یہا new file میں ٹھیک ہے تو main path کا یہ ہم نے use کیا یہ اس نے file return کر دی اور میں یہاں کیا کروں گا dot exist ٹھیک ہے اگر exist کرتا ہے لیکن exist نہیں کرنا ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر exist نہیں کرتا تو پھر کیا کرو constants dot main path dot mkdir کہ اور اگر folder موجود نہیں ہے تو پہلے folder create کر دے گا پھر اس کے اندر file کی writing وغیرہ جو بھی perform کریں گے اب second چیز جو آپ نے file کا نام دینا ہوتا ہے مطلب کون سی file آپ نے write کروانی ہے تو file کا نام وغیرہ بھی آپ دینا پڑتا ہے تو آپ file name ایک file بناتے ہے empty file بناتے equal new file اور اس کو آپ کیا کر دیتے ہے دو چیزے آپ پاس کر سکتے ہیں ایک parent یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے variance بتاتا ہوں جو second parameter ہے اس میں parent اور child ٹھیک ہے تو parent میں ہم جو constants dot main path ہے یہ ہم نے parent path کر دی ہے اس ہم نے اپنے نام سے file بنانی ہے جو file کا نام کیا ہوگا text file dot txt آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہے اور extension بھی کوئی بھی دے سکتے ہے جیسے کہ آپ نے text file بنانی ہے txt اس لئے لگ دیا یہ ہو گیا اب میں کیا کر لیتا ہوں direct میں لکھ سکتا ہوں file output stream کیوں کیونکہ output stream اس لئے use کروں کیونکہ میں file write کروانا چاہتا ہوں equal new file output stream اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہے میں پیرامیٹر میں file pass کر سکتے تو یہ file name ہے اس کو میں pass کر دوں گا تو output stream اس dot write اور میں bytes بتاؤں گا کون bytes آپ نے write کرنی ہے تو مجھے bytes کیسے ملے گی میرے پاس یہ string آ رہی ہے جو string ہم نے input box سے لینی ہے وہ میں اس function کو pass کر دی تھی اب میں کیا کر دی تا ہوں que text get bytes یہ کر کے مجھے کیا ہو جائے ساری found exception تو یہ بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا اب میں output stream اس کو close بھی کر دوں گا کیونکہ میرے پاس streaming کا کام ہو complete ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے کہ write text کا method ہے یہ true یا false تو اس وقت جیسے ہی فائل complete ہوگی try کا جو block ہے وہ چلے گا تو مجھے true return کروانے کیونکہ ہمارے پاس file write ہو چکی ہے اور اگر exception میں چلے کوئی error آتا ہے تو ہم یہاں return کر دیں false تو اس سے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس سارے write text کا code complete ہو گیا اسی طریقے سے میں کیا کر دیتا ہوں read کے لئے پہلے لکھ ریٹرن کر دے گا اور اس کا نام میں لگی تا ہوں read text اور کہا سے read کرنا ہے let's say for example میں path بھی pass کر دیتا ہوں تو string میں path بھی pass کر دیتا ہوں ایسے کر کے یہ آپ path بھی pass کر سکتے یا path نہ بھی pass کر ے تو ہمارے پاس main path رہنے دے ٹھیک ہے یہ ہو گیا read text یہ ہمیں text return کر دے گا اور میں کیا کر دیتا ہوں یہاں ایک string builder کا object بناؤں گا اور اس کو میں let's text کہہ دیتا ہوں equal new string builder اور یہ ایسے کر کے close کر دیا اب یہ last پہ return کر دے گا مجھے text dot to string یہ جو string builder کا object ہے اس کو convert کر کے یہ مجھے return کر دے گا ٹھیک ہے لیکن درمیان میں جو coding ہے وہ اب مجھے کر دی ہیں تو جیسے کہ ہم input کیلئے کیا تھا internal storage کیلئے یہاں پر ہم input stream کا object بنائیں گے سب سے پہلے لیکن file سے related کام کر رہے ہم تو file input stream کا object بنا دیں گے اور ہم کیا کر دیں گے input stream نام رکھ دیں equal file input stream اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ہمیں pass کرنا پڑتا ہے file ٹھیک ہے کون سی file کے لئے آپ نے input stream بنانی ہے تو میں file path اس سے main folder کا path مل گیا پھر second argument جو ہے وہ میں کون سا والا جو file ہے وہ کون سی read کرنا چاہتا ہوں text file .txt یہ ہمارے پاس file ہے جو کہ ہم نے read کرنی ہے تو اس کے لئے input stream کا object بن جائے گا اس کو میں try catch کر دوں گا اور try کا block ہے اس کے اندر میں ساری recording کر دیتا ہوں اب آپ کو دو طریقے بتایا تھے آپ internal storage read کرتے وقت تو آپ وہ exact یہاں پر بھی use کر سکتے کہ آپ ایک approach use کریں گے وہ ایک ایک line کیسے read کرواتے ہے جو کہ وہ دیکھ سکتے ہے جو کے lecture 32 کا part 1 ہے جس میں ہم input internal storage کے اوپر text write کروارے ٹھیک ہے تو میں read line کا method use کروں گا ایک line read کروں گا تو میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے input stream reader کا object بنانا پڑتا ہے اور اس کو میں stream reader کہہ دوں گا equal new input stream reader اور اس کو مجھے input stream pass کرنی ہوتی ہے اب میں buffer reader کا object بناؤں گا اور یہ چیزے میں کیوں کر رہا ہوں میں پوری طریقے سے explain کی ہو گئے اس یہ بھی مل گیا اب میں کیا کر لیتا ہوں ایک object بنا لیتا ہوں string کا اس کو line نام دے سکتے ہیں میں لائن اس لیتی کیونکہ اس کے اندر ایک ایک line آئی گیا ہمارے پاس میں while کی condition لگ اور اور bracket کے اندر لگ اور میں کر دیتا line assign کیا چیز کرتا ہے مطلب پوری ایک line کو string میں convert کر یہ میں return کرتا تو یہ میں لکھ دوں گا اور اگر یہ doesn't equal null ہے تو null تب آئیگی جب ہمارے پاس file end ہوگی اور یہ ہمیں exception کا کہہ رہا ہے اس نے exception throw کرنی تو میں اس کو آئیو میں convert کر دوں گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اب جیسے یہ ایک line read کر دے دے گا اور line کے نام کے variable کے اندر store کر دے گا تو ہمارے پاس یہ بفر ہم نے بیلڈر کا object بنایا تھا اس کے اندر میں کیا کر دوں گا text append ٹھیک ہے اور append کیا کرنا ہے یہ line تو یہ line ایک کر کے اس ہوں پہلے write کا کام کر لیتا ہوں تو write کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پر میں check کروں گا if write text اگر text write ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں کیا کر دوں گا toast اور کہہ دوں گا کہ file written ٹھیک file write ہو چکی ہے else toast چھو کر آ دوں گا کہ file not written ٹھیک ہے یہ کر دیا میں لیکن یہ مجھ سے text مانگتا ہے جیسے کہ write text کے اندر text pass کروگے کون سا text آپ نے write کروان ہے تب آپ کو boolean میں true return کرے گا یا false return کرے گا ٹھیک س کار سے آئے گا ہمارے پاس binding کے اوپر میں string کے اندر پہلے اس کو get کر لیتا ہوں تو string message نام دے دیتا ہوں میں اور binding کے اندر ہمارے پاس input text ہے وہاں سے get کروں گا تو get text dot to string اور اس کو string میں convert کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر جو بھی text ہوگا اس input text کو تو یہ مجھے یا تو true return کر دے گا تب true return کرے گا جب ہمارے پاس try block چل جائے گا تو یہ true return ہوگا اگر کوئی error آتا تو ہمارے پاس false return کرے گا تو ہمیں پتا چل جائے کہ file write نہیں ہوئی تو بس اتنا صحیح کام تھا اور اس کو میں کیا کر لیتا ہوں اب read پہ جاتے ہے ٹھیک ہے تو read والے پہ جاتے اب read والے کے اوپر ہم کیا کام کریں گے سب سے پہلے ہم کریں گے ہم see the direct read کا جو method ہے read text کا وہ direct call کریں گے یہ ہمیں return کرتا ہے string ٹھیک ہے تو for example اس کو بھی ہم check کر سکتے ہے کہ if اگر بلکہ یا پہلے variable میں اندر اس کو store کر دیتے string read text let's say جو text read ہوا ہے وہ کس کے برابر read text ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں کہ آپ یہ variable کا نام یہ ہی رکھتے میں اس کو let's msg message کر دیتا ہوں کہ message جو یہ return کر گا read text read text ہمیں کیا کرتا ہے پوری string return کرتا جو اس نے read کرنی ہے ایک file سے ٹھیک ہے تو پوری string return کر دے گا اب ہم check کریں کہ msg جو اس variable store ہوا ہے اگر اس کی length equal ہے 0 کے اگر لازم نہیں کہ آپ کوئی بھی handling کر سکتے میں یہا پر just scenario بنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس empty string آ جاتی ہے تو file empty or doesn't exist ٹھیک ہے یا تو file empty ہے یا پھر exist ہی نہیں کرتی میں یہ message کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ else میں میں کیا کروں گا کہ اگر جو text آیا اس کی length 0 نہیں ہے مطلب length اس میں پڑی ہوئی ہے تو میں direct جو ہے اس کو binding کے اوپر show کروانا چاہتا ہوں تو binding dot text result جو binding کے اوپر یہا پر ہمارے پاس main activity کے اوپر یہ text box تا sorry text تا اس پاس کر دیتا اب اپنی application کو میں ایک دفعہ run کر دیتا پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ لگ جائے گی تو ہماری application run ہو چکی ہے یہا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ text ہمارے پاس dialogue box show ہو رہا یہ کس کی وضاء سے show ہو رہا جو ہم نے یہا پرمیشن دی نہیں تو وہ ہم سے پرمیشن پوچھے گا لیکن سیکنڈ ٹائم جب ہم run کریں گے تو پرمیشن پوچھے گا نہیں کیوں کیونکہ اس کو allow ہو چکی ہوگی اب میں اس کو allow کر دیتا ہوں تو جیسے میں allow کیا brylock box cancel ہو گیا اب میں یہاں سے کیا کر دیتا ہوں یہاں پر writing شروع کر دیتا ہوں یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہاں کر دیا enjoy coding بس اتنا میں لکھ دیا یہ میں لکھ لکھ یہاں write text کی اوپر click کر دیتا ہوں جیسے میں نے click کیا تو file written کا message یہاں پر toast مجھے شو ہو گیا اور یہاں پر اگر میں read کرنا چاہوں جیسے مثال کے طور میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ empty ہو جائے بلکہ ہمیں وہاں empty کرنا چاہیے تھا button کے click کے بعد یہ ہو گیا یہاں پر میں read جیسے ہی کرتا ہوں تو empty ہے یہ error کیوں دیکھنے کو مل رہا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہا پر یہاں ہم نیچے آتے ہے اور read ہم نے کیا تا read text اس کے اندر ہم دیکھنا پڑے گا ہم نے name ہے وہ صحیح لکھا ہے تو ہم نے text file یہ دیکھیں یہاں پر writing تو میں یا تو txt کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو bhi txt کر دیتا ہوں یا پھر جو میں writing کی تھی اس کے حساب سے text لکھ دیتا ہوں اور اس کو text لکھ دیتا ہوں تو دونوں ایک جیسے name ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اب میں کیا کر لیتا اپنے کر دیتا ہوں اور نئے series ہے اس کے اوپر writing کر دیتا ہوں تا کہ میرے پاس new file بن جائے ٹھیک ہے یہ folder میرے پاس خالی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہے یہ میرے پاس بن چکا ہے اس کے اندر documents کے اندر ٹھیک ہے وہ کدھر ہے یہ storage میرے پاس آ پر documents کا folder ہے وہ پر text file کا folder ہے کیونکہ یہ آپ نے نام رکھا تھا جو constant کی class کے اندر ہم نے رکھا تھا پروگرامنگ کرتے وقت اور اس کے اندر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہ فیلحال خالی ہے میں کیا کر دیتا ہوں وہ کیوں خالی ہے میں delete کر اوپر جو ہے جا کے جیسے اب ہم folder کے اندر گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے میرے پاس dialog box نہیں آیا کیونکہ ہم نے permission allow کر دی تھی اب میں یہاں پر this is new data ویسے message میں نے change کیا ضرورت نہیں اس چیز کی لیکن آپ کر سکتے ہیں تو write text کر دیا اب آپ دیکھ سکتے file written ہو گیا اور یہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پر میں کر سکتا ہوں ایسے کر کے read text تو آپ دیکھ سکتے this is new data یہاں پر read ہو گیا اب میں close کر دیتا ہوں اپنی application کو اور جاتا ہوں اسی folder کے اندر تو آپ دیکھ سکتے وہ folder میرے پاس ایک نئی file بن چکی ہے اور اگر میں ایدر read کرنا چاہوں تو external storage کی اوپر میرے پاس دیکھ رہی ہے just now کر دیتا ہوں یا always بھی آپ کر سکتے تو html viewer میں یہ file میرے پاس open ہو جائے گی اور file کے اندر کا content ہے this is new data ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ external storage کے اوپر file read or write کروا سکتے ہے یہ code آپ کو description میں link provide کر دوں گا اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا کوئی issue آرہا تو میں جو ہے ادھر آپ comment میں پوچھ سکتے next video میں ملتے جس میں ہم files جو images files ہیں ان کو read and write کروا سکتے ہیں وہ آپ کو میں ساتھ سکھاؤں گا تو next video میں ملتے تب تک اللہ حافظ